سٹینو دوہزار تیس کے ایکجام میں اگر میں بات کروں صرف ساتی دن باقی ہے تو یہاں پر ابھی میں فائنل سیف اسکور کے بارے میں بات کروں گا وہ بھی سپیسلی جو گریڈ ڈیٹی کے بارے میں بات کروں گا گریڈ سیکھا ابھی آپ کا نیسٹ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی صرف گریڈ ڈی میں جن کا فائنل سیلیکسن کنفرم ہے ان ان کیٹکری وائج میں پورا آپ کا اسکور جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھو سب سے پہلے ایک چیز دیان رکھنا کہ جتنے بھی UR کے candidate ہیں ابھی کہے گی ابھی جو بھی vacancy آپ کی دی گئی ہے ٹھیک ہے vacancy ان سے جو ہے وہ آپ کی انگریج ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بیس پہ جو آپ کا cut off ہے ٹھیک ہے وہ بھی کہیں کہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا کم رہے گا ٹھیک ہے ابھی جو میں آپ کو cut off بتا رہا ہوں ان میں آپ کا جو selection ہے وہ آپ کا final selection جو ہے وہ کہیں کہ آپ کا confirm ہو جائے گا اگر اس اس category میں آپ کے marks اتنے آ رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں UR category میں تو UR category کے لیے جو آپ کا final cut off ہے ٹھیک ہے یا final safe score آپ کا رہے گا ٹھیک ہے وہ آپ کا 145 سے 147 کے بیچ میں یا اس کے اوپر آپ کے marks ہیں تو آپ safe ہو یہ 5 آپ کا لکھا ہوا ہے اگر میں بات کروں آپ کا OBC category کی تو OBC category کے لیے یہاں پر آپ کا 142 سے 144 کے بیچ میں EWS category کی اگر میں بات کر لوں تو EWS کا وہ آپ کا رہتا ہے 141 سے 143 کے بیچ میں اور اگر میں SC category کی اگر میں بات کروں تو SC category کے لیے جو آپ کا cut off ہے وہ آپ کا رہنے والا ہے 137 سے 139 کے بیچ میں اگر میں SC category کی اگر میں بات کروں تو SC category کا جو آپ کا cut off ہے وہ 112 سے 114 کے بیچ میں یا اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سے بھی کا رہنے والا ہے تو جتنے بھی candidate جو final selection کہنے کے چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر یہ جو cut off بتائیں اس کے اوپر اپنے جو marks ہیں ٹھیک وہ کہیں نہ کہیں لانے کی کوسس کریں ابھی آپ کے پاس total one week کا جو time ہے وہ آپ کے پاس بچا ہوا ہے اور اس one week میں ٹھیک ہے آپ جتنا زیادہ آپ پڑھوگی ٹھیک ہے اتنا ہی زیادہ آپ کے marks میں آپ کا جو change ہے وہ آپ کا آ سکتا ہے پڑھنا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ بھی پڑھا ہوا ہے پہلے اس کا revision کرنا لگ بک ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ one week میں آپ کا جو marks کا difference ہے وہ کہیں کہ 8 سے 10 marks کا جو difference ہے وہ آپ کا آتا ہے mock test سے تو mock test میں آپ کے جتنے marks ہیں ان سے 8 سے 10 marks کا جو difference ہے اگر آپ اچھے سے revision وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کا کہنے کے یہ آپ کا حد ہے تو ابھی بھی time ہے اچھے سے preparation کرو باقی جو بھی update رہے گی آپ کو یہاں پر timely ملتے رہے گی ملتے رہے گی آپ کو یہاں پڑھا ہے ملتے رہے گی آپ کو یہاں پڑھا ہے ملتے رہے گی آپ کے ساتھے جو تک